اور میں اس ٹائم چائنہ میں امبی بی ایس کر رہی ہوں چائنہ کے سٹی وہان میں جو کہ کرونا وائرس کا ایپی سینٹر ہے اس ٹائم میں موجود ہوں اپنے روم میں یہ وہ روم ہے جہاں پہ ہم بیس بیس دن سے بلکل قید ہو کے رہ گئے ہیں آپ سب جانتے ہیں کہ وہان بلکل لاگ ڈاؤن ہو گیا ہے یہاں پہ بھی مارکیٹ سب چھاری بند ہیں یہاں کے حالات اتنے سخت ہو چکے ہوئے ہیں کہ یہاں پہ سب قیدیوں جیسی زندگی گزار رہے ہیں یہاں پہ فوڈ کی شارٹیج ہے فوڈ ہمیں نہیں مل رہا میرا پانی ختم ہے کل رات سے ابھی تک مجھے پانی نہیں ملا میں یہاں پہ بلکل پیاسی بیٹھی ہوئی ہوں ہمارے ٹوتھ پیسٹ ختم ہو گئے ہیں ہم ٹوتھ پیسٹ کاٹ کاٹ کے ٹوتھ پیسٹ کے اندر سے ٹوتھ پیسٹ نکال کے تو ہم اپنے دانت برش کر رہے ہیں ہم اپنی بیسک نیسیسٹی پانی تک کے لیے بہار نہیں جا پا رہے ہیں یہاں ساتھ میں مرکیٹ ہے بند ہوئی پڑی ہیں لیکن ہم لوگ پانی کے لیے وہاں جا نہیں سکتے ہیں پیاسے ہم لوگ یہاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں ہمارے ساتھ کے جتنے کلاس فیلوز تھے امریکہ جرمنی فرانس وہ انہوں نے پہلے ویک سے ایویکویٹ کر لیا تھا اپنے سیٹیزنز کو ہمارے وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی نے کہا تھا کہ وہ ہمیں فری فوڈ دے رہے ہیں تو شاہ محمود قریشی سب کہا ہے وہ فری فوڈ ہمیں تو ابھی تک نہیں ملا ہم تو خالی پیٹ بیٹھے ہوئے ہیں ہم تو بھوگ سے مر رہے ہیں آپ ایک کوئی کلپ دکھا دیں جہاں پہ آپ فری فوڈ سپلائی کر رہے ہیں کل فراز شبلی صاحب نے کہا ہے کہ انہوں نے ہمارے اکاؤنٹ میں ایک فورٹی ڈالرز ٹرانسفر کی ہیں تو کہاں پہ ٹرانسفر کی ہیں آپ ایک کوئی ریسپٹ دکھا دیں ایک کوئی کلپ دکھا دیں جہاں پہ آپ لوگ ٹرانسفر کر رہے ہیں آپ کسی ایک سٹوڈنٹ کو بول دیں کہ ایس پروف وہ ثابت کریں کہ آپ نے ایک فورٹی ڈالرز ہمارے اکاؤنٹ میں ڈالیا ہے ہمیں مونیٹر کریں جو ہیلدی ہیں انہیں بیجیں جو ہیلدی نہیں ہیں انہیں یہاں پہ روکے یہ ہے کہ یہاں پہ جتنے بھی کنٹریز ہیں وہ زیادہ تا ایویکویٹ کر کے ہیں جو بھی آپ کے انڈیا بنگلہ دیش انڈونیشیا ملیشیا یہ سب ایویکویٹ کر کے ہیں اور ابھی مجھے پتہ چلائے کہ ایجپٹ جو ہے وہ بھی آج رات کو ایویکویٹ کرنے جا رہے ہیں تو اس کے بعد ہم ہمارا یہاں پہ کوئی سٹیٹس ہی نہیں رہتا ہم لوگ پھر باقی صرف وہ صرف افریکن کنٹریز بچے ہیں اور اس کے حوالے سے بھی یہ ہے کہ یہ افریکن کنٹریز جو ہیں وہ بھی ایک دو دن کے اندر یہاں سے ایویکویٹ کر جائیں گے تو ہم پاکستانی ایدھر صرف بچیں گے مجھے پتہ چلا ہے کہ آپ لوگ اپنے اپنے کمروں میں بس بند رہتے ہیں اندر بند ہی رہتے ہیں خدا نہ خواستہ اللہ نہ کرے خدا نہ خواستہ خدا میں بار بار کر اللہ نہ کرے اللہ آپ کو صحت دے اللہ آپ کو محفوظ رکھے آپ کی صح چھوٹی بچی ہے آپ کی بیوی ہے اگر خدا نہ خواستہ آپ کے کسی فیملی میمبر کو کوئی اس طرح کا انفیکشن ہو جائے تو پھر کیا کریں گے دیکھیں یہی تو چیز جو ہے نا وہ ہمیں کھائے جا رہی ہے کہ خدا نہ خواستہ اگر ہمیں یہاں پہ کوئی پرابلم ہو جاتا ہے تو ہم کیا کریں گے ٹھیک ہے نا تو ابھی تو کرنٹلی جو ہے سیچویشن دن بعد دن ورسٹ ہوتی جا رہی ہے اس لیے ہی تو ہم لوگ بار بار گورنمنٹ پر روکیسٹ کر رہے ہیں کہ آپ معاملے کی حساست کو سمجھیں آپ اس سیچویشن کو سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں اس ناٹ آرڈینری سیچویشن کہ یہ کچھ کامن سیچویشن نارمل سرکنسٹینسز نہیں ہیں آپ لوگ کچھ جلدی سے جلدی کوئی ایکشن کریں ہمیں یہاں سے ایویکویٹ کریں مجھے یہ نہیں سمجھا رہا خان صاحب جو ہیں وہ ہمیشہ ماتیر محمد اور طیب اردگان کا مثال دیتے ہیں تو کیا اب ماتیر محمد اور طیب اردگان اپنے لوگ یہاں سے نکال کے لے گئے ہیں تو ضرور انہوں نے بھی کچھ سوچا ہوگا نا تو جب خان صاحب اپنا بینچ مارک ان کو رکھتے ہیں تو پھر ان کو فالو بھی تو کرے نا تو پاکستان آئیں گے تو ایک تو آپ انفیکشن کے بہت زیادہ چانسز ہو جائیں گے وہاں سے وائرس ٹرانسفر ہونے کے بہت زیادہ چانسز ہو جائیں گے دوسرا یہ ہے کہ ہم آپ کو اس طرح سے ٹریٹ نہیں کر سکتے وہاں پر تو وہ بقاعدہ اس کے پر ٹریٹمنٹ کر رہے ہیں اور آپ کو پرکاوشنری میئرز دے رہے ہیں میں اس کا جواب کیا دوں حکومت کو یا آپ کیا جواب دیں گے سر دیکھیں سب سے پہلی بات تو جول کنٹریز لے کے جا رہے ہیں تو وہ وہاں پر پہلے ایک کنٹرولڈ انوائرومنٹ بنا رہے ہیں اور ابھی ہم لوگ کوئی ایفیکٹڈ نہیں ہیں اگر آپ لوگ ہمیں اس طرح سے اگر اس گورنمنٹ چھوڑے گی ہمیں اون نہیں کرے گی تو آخر ہم نے کہیں نہ کہیں باہر تو نکلنا ہے کوئی نہ کوئی چیز لینے کے لیے نکلنا ہے پھر تو ہمارے ایفیکٹڈ ہونے کے چانسز بڑھ جائیں گے کیا یہ لوگ انتظار کر رہے ہیں کہ مزید لوگ ایفیکٹڈ ہوں جو چار لوگ ایفیکٹڈ ہوئے ہیں وہ بھی اسی وجہ سے میں آپ کو ایک بات بتاتا چلوں یہاں پہ منشن کرتا چلوں جب پاکستانی چار لوگوں کا پتا چلا کہ چار لوگ ایفیکٹڈ ہوئے ہیں اس کے بعد پورے یہاں پہ جتنے بھی کنٹریز تھی ان کی ایمبسیز نے ان کے ساتھ کانٹیٹ کیا اور ان کو نکالنے کے لیے کوششیں سٹارٹ کر دی تو اس لیے کہ یہ پاکستانی لوگ ایفیکٹڈ ہوئے ہیں جیسے ان کو پتا چلا کہ کوئی چار انٹرنیشنل سٹوڈن ایفیکٹڈ ہوئے ہیں تو ہم چاہ رہے ہیں کہ ہماری گورنمنٹ بھی اس حوالے سے سوچے تو میں اس فورم سے اور آپ کے یہاں سے صرف رکیسٹ میری جو ہے گورنمنٹ کو تو کوئی رکیسٹ نہیں ہے میری رکیسٹ ہے ڈی جی آئی ایس پی آر کو اور آرمی چیف کو تو وہ کائنڈلی ہمیں یہاں سے ایویکوئٹ کریں وہ ہیمنٹیرین گراؤنڈز پہ ہمیں یہاں سے ایویکوئٹ کرنے کا سوچیں ہم یہاں پر آئے ہیں اپنے بچوں کے ساتھ رہ رہے ہیں ہم مشکل میں ہیں ہمیں یہاں سے ایویکوئٹ کر جائیں کیونکہ اب یہاں پر کوئی اور لوگ ہے نہیں تو اگر یہ لوگ ہمیں نہیں کریں گے تو اور کون کرے گا کوئی دوسرے کنٹی کے لوگ تو آکے ہمیں یہاں سے ایویکوئٹ نہیں کریں گے انہوں نہیں کرنا ہے تو کائنڈلی آپ ہماری یہ رکیس آرمی چیف اور ڈی جی آئی ایس پی آر تک پہنچائیں کہ وہ ہمیں یہاں سے ایویکوئٹ کروائیں لیکن وہ بھی کیا کریں گے جب تک گورنمنٹ ان کو allow نہیں کرے گی وہ خود سے decision نہیں نہ لے سکتے ظاہر ہے پرائیم نیسٹر یا پریزیڈنٹ نے decision کرنا ہے وہ decision کریں گے تو پھر آگے کریں گے آپ اتنی ایوس ہوگے گورنمنٹ سے سر میں دیکھیں نا ہم اتنی دفعہ request کی ہے اتنی مرتبہ ویڈیوز بنا کے دی ہیں سب کچھ کیا ہے ٹھیک ہے وہ جو ہمارے جو health کے ہیں ڈاکٹر زفر صاحب وہ پہلے انہوں نے کہا ہے کہ کوئی country یہاں سے نہیں نکال جا انہوں نے یہ بات غلط کی اس کے بعد جو ہیں ایک شبلی فراز صاحب انہوں نے کہا کہ 840 ڈالر ہم نے لوگوں کے accounts میں ڈال دی ہیں یہ بات بھی انہوں نے غلط کی اور یہ اس طرح کی باتیں کر کر جو لوگ یہاں پہ anxiety اور depression کا شکار ہو رہے ہیں خان صاحب سے میں آپ کو personally بتاتا ہوں کہ میں جب election سے تو میں یہاں سے travel کر کے آیا تھا خان صاحب کو ووٹ دینے کے لئے میں personally بڑا ڈس ہارٹ ہوا ہوں اور مجھے مطلب بہت زیادہ تکلیف ہوئی ہے کہ خان صاحب میں ایک ورڈ تک نہیں کہا یہی جو پریزیڈنٹ اور پاکستان ہیں ان کے ساتھ ہم کراچی میں کھڑے رہتے تھے اور ان کے ساتھ ہم نے کام کیا ہے تو آج وہ لوگ ہمیں reply کرنے کے لئے تیار نہیں ہیں ہماری بات سننے کے لئے تیار نہیں ہیں ایک ہمارے دوستیں اپنا کراچی سے ایمینے ہیں میرے کلاس میٹ بھی رہے ہیں انہوں نے بھی ایک ٹریٹ تک نہیں کیا ہمارے لئے خان صاحب نے ایک ٹریٹ تک نہیں کیا کچھ بھی نہیں کیا ہم نے یہ ایکسپریکٹ بھی نہیں کیا تھا کہ حکومت کے ساتھ